بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر آج صبح صویرے جب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ان کو اور بشرا بی بی دونوں کو چودہ چودہ سال سزا سنائی گئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بشرا بی بی نے دلیری دکھائی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر عمران خان جیل سے نہیں ڈرتے تو بشرا بی 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 نہیں ڈرتی اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو اس بات کے اوپر بلیک میل کر لیں گے یا عمران خان کی کمزوری یہ ثابت ہوگی وہ ناکام ٹھہرے لیکن اب اچانک رات کو ایک نیا تماشاں لگ گیا ہے اور لوگ ایون بشرا بی بی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ نے یہ کیا کر دیا لیکن میں آپ کے سامنے دونوں طرف کے حقائق رکھوں گا اور پھر فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ اس میں کیا بشرا بی بی کی کوئی غلطی ہے یا بشرا بی بی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اڈیالا جیل سے یہ آنے والی خبر جس کا دھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے یہ خبر کیا ہے نمبر ون آغاز کر لیتے ہیں یہ خبر میں آل لڈی آپ کو دے چکا ہوں کہ اس سلسلے میں جو اڈیالا جیل ہے ان کے اوفیشل نمبر کے اوپر ایک دھمکی آمیس کال آئی ہے اس دھمکی آمیس کال کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو چھوڑ کے میں آپ کو اگلی خبر دے دیتا ہوں کہ جو ڈی آئی جیل ہیں انہوں نے راول پنڈی پولس انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط لکھ کے باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جناب اڈیالا جیل کو بم سے اڑانے کی دھمکی ان کو مل گئی ہے اب ظاہر ہے باقی کام اداروں کا ہے اب بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں تو پہنچیں لیکن سوال صرف یہ تھا کہ آج صبح سے وہ انتظار کر رہی تھی تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا پھر خبر آئی جی وہ وارنٹ گرفتاری کے انتظار کیا جا رہا ہے تو اب معلوم یہ پڑا ہے کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہے وہ دن کے وقت ہی ڈال دی گئی تھی اور ایون جو جج صاحب ہے انہوں نے اتصاب ادارت نے اسی وقت سترہ صفات کے اوپر مشتمل جو تحریری آرڈر اور وارنٹ ہیں وہ بھی اس وقت جاری کر دیئے تھے لیکن اس سارے عمل کو ڈلے کرنے کا خاص مقصد تھا جو اچانک ہمیں سمجھ آتا ہے جو اسلام آباد کے وہاں پہ چیف کمیشنر ہیں انہوں نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت خبر یہ پتا چلی کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو اڈیانہ جیل سے نکال کے جو ہے بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے اور بنی گالا جو ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اور ابتدائی طور پہ مثال کے طور کے اوپر بیورو چیف اسلام آباد جو پبلک نیوز کے آمیر سعید عباسی ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ سیکیورٹی تھرٹ اس کی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں پہ نہیں رکھا گیا لیکن یہ خبر آنے کی دیر تھی اور خبر آنے کے فوراں بعد مسلم لیگ نون نے گو کہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف نے آج بھی ناروال میں کہا تھا جی وہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے اوپر خوش نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ ایک مطالبہ رہا ہے کہ ترازو کے دونوں پرڑے برابر کیے جائے اور اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا چونکہ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تو ظاہر ہے عمران خان کا بھی تو اب مسلم لیگ نون اوپر سے جو مرضی کہتے رہے میں مثلا اس کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے افیشٹ ٹویٹر ہینڈل سے جیو نیوز کی ایک پرانی خبر شیئر کی میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں کہ مریم ریفیوزز ٹو بی شفٹڈ ٹو سہالہ ریسٹ ہاؤس اچھا یہ خبر ہے جنوری مطلب پرانی جیسے مریم نواز کا تھا اب اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے اپنے افیشٹ ٹویٹر ہینڈل سے لکھا کہ مریم نواز کو اکیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو آفر دی گئی کہ آپ سے حالہ ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہاں جہاں باقی قیدی خواتین ہیں میں وہاں اڈیالہ وہیں اڈیالہ میں رہوں گی اب بشرا بی بی کا کیا اس میں وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں کیا اس حوالے سے کچھ اور پسے پردہ چل رہا ہے کیا عمران خان کی اجازت کے بغیر بشرا بی بی وہاں پہ چلی گئی ہیں یا بشرا بی بی نے اس سلسلے میں کوئی درخواست کی ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس سلسلے میں آغاز کیا غریدہ فاروقی جیسے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ بشرا بی بی نے درخواست کی ہے کہ ان کو وہاں پہ نہ رکھا جائے لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چیف کمیشنر اسلام آباد کا یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں باقی فیصلہ آپ کر لی جیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ سب جیل تائیونات کرنا بشرا بی بی کو وہاں شفٹ کرنا اسلام آباد پولیس کے حلکاروں کی تائیوناتی اس میں بشرا بی بی کا کردار کیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ایک ایمپورٹنٹ لائن لکھی ہوئی ہے جہاں پہ دکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چیف کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک خط لکھا گیا ہے اور خط سپرڈنٹ اڈیالا جیل نے لکھا ہے اور میں ان کی درخواست کے اوپر یعنی سپرڈنٹ اڈیالا جیل کی درخواست ریکویسٹ کے اوپر بنی گالا کو سب جیل کے طور پر ڈکلیئر کر رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بشرا بی بی کا تو کوئی کردار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا تو یہ خود سے انہوں نے فیصلہ کیا اور بشرا بی بی کو وہاں پہ شفٹ کر دیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے ان کے مخالفین کو ضرور موقع ملے گا جس طرح میں نے آپ کو مسئلہ مون کا بتایا کہ ان کے اوفیشٹ ویٹر ہینڈل سے کیا کہا گیا لیکن اب مثال کے طور پر آپ میں یا کوئی بھی گرفتار ہوں اور یہ تو یہ بات ہوئی نا کہ عمران خان اڈیالا جیل اپنی مرضی سے گئے ان کو شفٹ کیا گیا ہے کیا یہ عمران خان کی مرضی تھی مجھے شروع میں اٹک جیل میں رکھا جائے بلکل بھی نہیں ان کو انتظامیہ نے اپنی مرضی سے رکھا تو اگر ایسا معاملہ ہے ہاں ایک صورت تھی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ درخواست دیتی اگر انہوں نے کوئی درخواست دی ہے تو وہ لے آئے پھر تنقید ہوگی بلکل تنقید ہوگی کہ جہاں باقی لوگ ہیں وہاں بشرا بی بی کیوں نہیں رہ سکتی جہاں پہ آپ کے کارکنان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن فیلحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی تھرٹ بھی بلکل موجود ہے اور نمبر ٹو سیکیورٹی تھرٹ والی بات سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ عمران خان بھی تو وہیں گئے نا جناب تو کیا بشرا بی بی کی سیکیورٹی عمران خان سے زیادہ ہے نہیں اب دو رائے ہیں ایک یہ کہ شاید یہ تو خود مستبلی قنون کو بیانیاں بنانے کا موقع دیا گیا ہے اور نمبر ٹو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ معاملات پیچھے چل دے گو آج نسر جاوید صاحب نے ایک دعویٰ اپنے پروگرام میں کیا زیادہ تفصیلات انہوں نے نہیں دی ان کے مطابق اڈیالہ جیل جانے سے پہلے بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا گیا اور ملاقات بھی آج کوئی ہوئی ہے ان کو یہ بتایا گیا تھا کچھ حضابی سنا دی گئی ہے لیکن بشرا بی بی نے دلیری دکھائی اور کہا میں جیل جا رہی ہوں میں وہاں اپنی گرفتاری دوں گی یہ معاملہ بلکل بھی نہیں ہونے دے گا اچھا اب اس حوالے سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں اس سکت دھڑا دھڑ میٹنگ چل رہی ہے الیکشن کمیشن نے اب سے تھوڑ در پہلے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے اور وہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور قاقز جو سیکیورٹی والا ہے خاص فیچرز والا اس کی دستیابی سے متعلق تھی تو وہ اجلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں جو ہوا وہ ختم ہو گیا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے آج دن تک جو فیصلے کیے ہیں ان حلقوں میں بیلٹ پیپرز کو ضرور چھاپا جائے گا لیکن اگر اس کے بعد کوئی احکامات آرڈرز آتے ہیں تو اس کے لیے قاقز موجود نہیں ہے تو وہ مزید چھپ نہیں سکیں گے کیونکہ خصوصی فیچرز والا قاقز بھی ختم ہو گیا ہے اور پرنٹنگ کارپوریشنز کی کپیسٹی بھی ختم ہو گئی ہے لیکن اب چونکہ کل بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ایک آلہ سطح کے جلاس بلائے گیا تو اب ہمارے صحافی دوست وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی آٹھ فروری کو ہی ہوگا اور چیف الیکشن کمیشن نے کہا جی انتخابات بروقت کرانے کی تیاریاں مکمل ہیں پر امن اور شفاف انتخابات کرانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے آپ کو ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ آج اس حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آج فوج کا بھی ایک بڑا اہم اجلاس ہوا جو کور کمانڈرز اجلاس تھا اور کور کمانڈرز اجلاس کے حوالے سے جہاں باقی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں آئی اس پی آر کے جو جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ فورم نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے پر امن انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کے لیے پاکستان آرمی کی تایناتی پر بھی تبادہ خیال کیا پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن پاکستان کے تحت تفویز کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دیں گی آگے بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو آج فوج کا ارامیہ یا بیان یا ٹیگ لائن جس کو کہا جا رہا ہے کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اور ازاد دانا اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو ثبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب یہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج ہے جو آج فوج نے اپنے اعلامیہ میں جاری کیا ہے اچھا یہ تو ہو گیا وہاں سے اب ایک اس وقت جو معاملہ بنا ہوا ہے باقی پھر عمران خان کی بات کریں گے کہ ریحان زیب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک آج ان سے تعلق تو رکھتے تھے اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ بات درست ہے ان کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ ریحان زیب نہیں تھے لیکن ریحان زیب کا تحریک انصاف سے تعلق تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہلکوں میں بہت سارے میں پارٹیز ٹکٹ نہیں دیتی لیکن ان کے امیدواران تو وہاں پہ موجود رہتے ہیں اچھا اس سب کے بیچ میں میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ الزامات لگائے مثال کے طور پہ اس سب افیشر جو ٹرنڈ چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر اس میں یہ بھی ہے جی ریحان زیب کی قاتل پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک آگ لگانے کی کوشش ہے اور اس میں عظر مشوانی ساتھ نے ٹویٹ کیا کہ گل زفر خان گلداد خان انور زیب خان سمیت تمام تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز ریحان زیب شہید کی گھر ان کے والد اور چچا کے ساتھ موجود ہیں اور تمام صوبہ غم میں ڈوبا ہوا ہے حکومتی ٹاوٹوں کی سکت ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے سیاست سوجی ہوئی ہے تاکہ کوئی بہانہ کر کے الیکشن سے بھاگ جائے کچھ تو شرم کر لو اچھا اس حوالے سے جو میڈیا ہے میڈیا کے اوپر بھی خاص بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی لیکن جو لیٹس دیولپمنٹ ہے وہ کل ادم تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اب اس کا ظاہر ہے اس قسم کے واقعات ہوتے بھی ہیں اور ساری جو کیا کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی جگہ صورتحال ہے میرا خیال ہے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے یہ ان کے تکلیف اور دکھ کا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ان کے والد ظاہر ہے کوئی ایف آئی آر درج کرائیں گے وہ کس کا نام لیتے ہیں اور ایسے ہی تحریک انصاف کیونکہ تہرے میں کھڑے کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے آپسی لڑائیاں ہوئی ہوں گی سب کچھ ہم کسی کو کلین چٹ بھی نہیں دے رہے اور کسی پہ انگلیاں بھی نہیں اٹھا رہے لیکن اس قسم کے معاملات کے اوپر جب کوئی خاص کا دکھ تکلیف میں ہو ان چیزوں کو جو ہے ذرا خیال یا غور سے ہمیں چلنا چاہیے جاتے جاتے میں آپ کی لطیفہ سنانا چاہتا ہوں ایک تو جسامر فاروق صاحب کبھی مایوس نہیں کرتے اب ان کے سامنے عمران خان کی عدت والا اور عمران خان کے نکا اور بشا بی بی کے عدت والا معاملہ تھا تو اس کیس میں سٹے ہوا ہوا تھا جسامر فاروق صاحب نے اس سٹے ختم کر دیا ہے اور کہای جی فرد جرم آئے دو چکی ہے ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف کیس چلائیں اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا سنائیں تو اب کل چلے گا ایک القادرسٹ اور اس کے ساتھ جو نکاہ والا کیس ہے وہ بھی ساتھی شروع ہو جائے گا اور چند روز کے اندر ان دونوں کیسز کے اندر بھی عمران خان کو اور بوشا بی بی کو جو سزا ہے وہ دی جائے گی اچھا اس سے بھی ایک دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سائفر اور توشا خانہ میں جو ان کا حق دفاع یا جرہ کا حق ہے وہ عدالتوں نے ختم کیا تھا تو انہوں نے دو درخواستیں دائر کی تھی اور اس کو جلد مقرر کروانے کی بھی کوشش کی اب جب دونوں کیسز میں عمران خان کو سزا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ درخواستیں غیر محصر ہو گئی ہیں لیکن جس عمر فاروق صاحب نے ان دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے یعنی فیصلے سزائیں سنائے جانے کے بعد حالانکہ ان کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ ہو سکتا ہے فیصلہ رک جاتا ہو سکتا ہے فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جاتا لیکن نہیں جب سزا ہو گئی فیصلہ ہو گیا اب جس صاحب نے بھی اس کیسز کو لگا دیا ہے تو ایک کیسز کے اندر جو ہے جس عمر فاروق صاحب جبکہ دوسرے میں عمر فاروق صاحب خود اور ان کے ساتھ جس سے تارک محمود جانگیری سماعت کریں گے جس سے عمر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر جو انصاف یا جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی عدالت کے جو فیصلے یا ان کی عدالت چلنے کا جو سٹائل ہے وہ قانون کے طالب علموں کو بطور سزا پڑھائے جانے چاہیے اپنا بہت سر خیال لکھئے گا خدا حافظ